السلام علیکم آج میں آپ کو سلام گا اچھا دوست تنٹن ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنی ماں سے کہانی ضرور سنتا اکثر وہ کہانی سنتے ہی سو جاتا ماں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی تنٹن اپنی ماں کا کلوٹا لادلا بیٹا تھا جب وہ گہری نیند سوتا تو ماں لحاف اس پر ڈال لیتی تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہے تنٹن صبح ہموچی سے بستر سچتا اور باہر کھیتوں کے چیف نکل جاتا جہاں پھولوں کے باغات تھے ماں اپنے بیٹے کی اس عادت سے بہت پریشان تھی جب وہ پھولوں کے باغ میں جاتا تو اس سے وہاں نیند آ جاتی ہلکی تھنڈی ہواہ پھولوں کی محق کی وجہ سے وہ خوب سوتا اس عادت نے اسے نکمہ سسٹ بنا دیا تھا کچھ دنوں بعد باغ میں ایک سونڈی اس کی دوست بند گی اب وہ تنٹن اکس سونڈی کے ساتھ گمتا رہتا سونڈی ہر وقت صوبصورت پھولوں خراب کرتی رہتی تنٹن اکس سونڈی کی اس بری عادت نے اس کا ساتھ دکھتا سونڈی کا مقصد حبصورت پھولوں اور پتوں کو برباد کرنا تھا جتنا ہوتا وہ باغ کی حبصورتی کو حراب کر دیتی ہے وہ اپنی اس عادت پر خوب خوش تھی تنٹن کو اندازہ نہیں تھا کہ سونڈی اور اس کی اچھی دوست نہیں ہے تنٹن اب صرف رات کو گھر سوتا اور پھر سارا دن سونڈی کے ساتھ ملک کر بڑے دردی سے معصوم پھولوں کو اپنے پاؤں تلے رونڈتا ایک دن سونڈی تنٹن کو ساتھ لے کر باغوں کے برباد کرنے میں مصروف سی کے بارش ہونے لگی تب دونوں کی دوڑ لگی سونڈی اپنے گھر کے طرف باغ گی اور تنٹن اکیلے بارش میں بھیگنے لگا جب بارش رک گی تو اس سے اونگ آنے لگی اور پتھر سے ٹھیک لگا کر سو گیا تب وہ اٹھا تو اس کے ارد کا گرد کافی پانی جمع تھا لیکن سونڈی کا کچھ پتہ نہیں تھا کافی دن گزر گے سونڈی برباد کھیتوں کی طرف نہ آئی تنٹن سونڈی کے بغیر اداس ہو گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا اس سے اپنی زندگی فضول لگنے لگی کیونکہ اس نے بھی تو کھیتوں کو برباد کرنے میں سونڈی کا ساتھ دیا تھا پھولوں کے حصورت باغ کو جڑا ہوا دیکھ کر وہ اداس ہو گیا فضا میں پھولوں کی محل بلکل نہ تھی اس سے ساتھ ہوا کہ سونڈی نے پھولوں کے باغ کو برباد کر کے اچھا نہیں کیا ہچانک لیڈی برڈ اس اجھلے ہوئے پھولوں کے باغ کی طرف آنے کی وہ پھولوں کے اس باغ کو بری ہارا دیکھا پہشان ہو گیا اس نے جب تنٹن کو وہاں دیکھا تو اس کے پاس آیا کہنے لگا ارے تنٹن تم تم یوں اداس میں بیٹھے ہو دیکھو ہوا چل رہی ہے موسم ہسگوار ہو رہا ہے پھولوں کے بغیر اس موسم کو موضہ نہیں تنٹن نے کہا میری گلتی تھی کہ میں نے سونڈی کو دوست بنا لیا لیڈی برڈ آگے آیا اور دبردستی تنٹن کی ہاتھ کا ہاتھ و کرنا کر ناچنے لگا تنٹن کو یوں لیڈی برڈ کے ساتھ اچھلنے کو جنے اچھا لگا لیڈی برڈ ناچنے ہوئے کہا اچھا تم اس سونڈی کے بات کر رہے ہو جس نے سارے پھول برباد کر دیئے تھے ہاں لیڈی برڈ تنٹن نے کہا اس برے کام میں سونڈی نے مجھے ساتھ ملا لیا اس لیے میں شرمنت ہوں لیڈی برڈ نے کہا پھولوں کے بغیر جگہ کتنی بھی بے رونک لگ رہی ہے اس زمین کو سارا خسن سونڈی نے چھین لیا ہے تنٹن لیڈی برڈ برڈ بات سنکا بولا اب دو بات مجھتگی آتی ہیں اور نہ بنو رہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ زمین پھولوں اور پودوں سے ہی اچھی لگتی ہے تنٹن احمد کر کے ساری سکھیں بات لیڈی برڈ کو بتا دی کہ وہ بھی اس بورے کام میں سونڈی کے ساتھ شامل تھا لیڈی برڈ تنٹن کی سچائے بہت خوشہ کہا تنٹن آئندہ احتیاط کرنا اور زندگی میں کبھی ای بھی ایسے دوست نہ بنانا جو محول کے علاوہ ہم سب کو نقصان نہیں تنٹن نے آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ وہ اچھے دوست بنائے گا سونڈی کی طرح بری عادت والے دوست چھوڑ دے گا مجھے خوشی ہے کہ تم نے جوٹ نہیں ہوئی لیڈی برڈ نے کہا آہ مل کر محنت کریں دوبارہ سباہ کو اسی حالت میں لے آئیں تنٹن اور لیڈی برڈ میں پکی گوستی ہوگی دونوں نے حد کہا لیا کہ اس خوشبوہ موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پھولوں کے باغ دوبارہ بات کرنے کے علاوہ حفاظت بھی کریں گے تاکہ خوبصورت تتلیاں بنورے پھولوں سے اپنے رزق تلاش کرنے آئیں پھولوں کے خوشبو سے فضا محق اٹھے تنٹن اور لیڈی برڈ سارا دن باغ میں پودے لگانے کے علاوہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہے وہ باغ میں ہوم انجوئی کرتے اور شام کو اپنے گار لوڈ جاتے تنٹن کے ماں اپنے بیٹے کے سروے سے بہت حیران تھی اسے خوشی بھی تھی کہ اس کے بیٹے تنٹن نے سستی اور کاحری چھوڑ دی ہر کام ہر کام وقت پر کرتا دونوں دوست مل کر باقی افادت بھی کرتے تھے ہاں کو بہتا چل گیا کہ جب اسے لیڈی برڈ اس کے بیٹے کا دوست بنا ہے وہ افسوس نہیں رہا جب تنٹن کی دوستی سونڈی کے ساتھی اس سالہ دن آوارہ گردی کرتا رہتا اور اس کے ساتھ مل کر پودوں اور پھونوں کا نقصان ہی کرتا تھا اب تنٹن کے ماں خوش تھی کیونکہ اس کے بیٹے کو اچھا دوست لیڈی برڈ مل گیا تھا ایک دن وہ بھی آ گیا کہ دوبارہ اجرے ہوئے باق میں پھولوں نے کھلنا شروع کر کیا تنٹن نے جب پھولوں کو کھلتے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا رہی اس کی محنت اس سے اس باغ میں رونک دوبارہ آنی شروع ہو گی اور وہ بے اختیار ناسنے لگا اس کو خوشی اس بات کی بھی تھی کہ اب سون دی اس کی دوست نہیں ہے اب ایسا کوئی واقعہ نہ ہوگا کہ پھولوں کو نقصان پہنچے اب بھی تنٹن پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ ایک طرح تھی لیڈی برڈ آ گیا انہوں نے محنت تھی ہی دوبارہ باق اس قابل ہوا تھا لیڈی برڈ نے جب تنٹن کی آواز دی تو لیڈی برڈ کو دیکھ کر خوش ہوا پھولوں کو دف دیکھنے لگا جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے لیڈی برڈ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک پھول پر خوبصورت تتلی آ کر بیٹھی جس کو دیکھ کر دونوں مسکرانے لگے لیڈی برڈ نے کہا تنٹن ہمارے باغ میں دوبارہ بہار آ گئی ہے پھول کھل گئی ہیں اس کا استبعہ کرنے کے لیے خوبصورت رنگ برنگی تتلیاں بھی آ پہنچی ہیں اصل میں تتلی کی آمد ہماری کامیابی کا ثبوت ہے لنٹن نے پھول تتلی کو دیکھتے ہوئے کہا پھول تتلی کو ویلکم کہہ رہا ہے لنٹن اور لیڈی برگ دوستی کے چرچے ہر طرف ہونے لگے دونوں خوشی سے اچھڑ رہے تھے دیکھا بچوں اچھے کام کرنے والوں کو خوشی ملتی ہے ہمیشہ ماحول کو صاف سترا اور خوبصورت بنائیں برے عادت والے دوست ہرگز نہ بنائیں تینک یو